capacity of 12 cargos a month جو ہم import کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو RLNG کی diversion ہے towards the domestic sector جو صرف اور صرف چند ماہ میں تھوڑی سی ہوتی ہے اس سے ہمیں بڑا شدید نقصان ہوتا ہے اب ہمارا گیس کا crisis ہے کیا ہمارا جو پاکستان میں ہر دفعہ گیس کا crisis آتا ہے اس کا تعلق LNG سے کو خاص نہیں ہے LNG تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی آپ کی import کرنے کی capacity ہے وہ آپ تقریباً winters میں بھی اتنی import کر رہے ہیں اس سخت حالات میں بھی آپ نے تقریباً 80% کے قریب جو اپنی requirement ہے وہ ensure کر لی ہے problem یہ ہے کہ آپ کا جو domestic gas کی depletion ہے آپ کا جو domestic network چل رہا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا network ہے جو ملک gas export کرتے ہیں ان کا بھی اتنا بڑا network نہیں ہے residential کا جو آپ کا ہے successive governments نے اس کے اوپر بین لگانے کی کوشش کی اور میں credit دیتا ہوں یہاں یوسف رضا گلانی صاحب کو کہ جن کی кабینہ نے 2011 میں depleting gas reserves کو دیکھتے ہو ایک moratorium لگایا domestic gas connections کے اوپر لیکن اس کے بعد جب نونلی کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو lift کیا اور پھر ایک بے تہاشا سے دوبارہ residential اور domestic gas network کا expansion شروع ہو گیا آج پاکستان میں 28% گھرانوں کو gas ملتی ہے 70% کے پاس یہ pipe gas نہیں ہے لیکن ان 28% کو satisfy کرنے کے لیے ہمیں curtailment کرنی پڑتی ہے ہر سال industrial sites کے اوپر which i think جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ملک میں جو priority order ہے gas کا اس میں domestic number one پہ ہے power sector number two پہ ہے پھر industry آتی ہے پھر fertilizer آتا ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ ہمارا problem ہے کہ ہمارا domestic depletion اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیپلیشن کتنی ہوئی ہے 2010 میں سوئی northern gas pipeline کا جو daily flow تھا وہ 2000 mmcft تھا آج 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 دو ہزار دیکھیں لوگ گھر سے سن رہے ہیں سننے دیں دو ہزار mmcft sngpl کا sngpl sngpl کا daily flow 2010 میں 2000 mmcft تھا چیرمن صاحب آپ کو پتا ہے کہ آج وہ flow کیا ہے وہ ڈیپلیشن کے ذریعے کم ہو کے صرف 800 mmcft رہ گیا ہے اور پچھلے دس سال میں آپ یہ دیکھیں یعنی کہ sngpl کا daily flow جو ہے وہ کم ہو گیا اور سب سے زیادہ ڈیپلیشن سندھ میں ہو رہی ہے میں یہ بھی بتاؤں محالیہ ماضی میں سندھ کی جو gas fields ہیں سب سے زیادہ ڈیپلیشن اس میں ہو رہی ہے چند سالوں کے اندر میں زیادہ دیر کی بات نہیں کہہ رہا دو سے تین سال کے اندر even سندھ بھی جو ہے وہ net importer of gas بن جائے گا وہ دوسرے صبحوں سے یا lng کی بنیاد پر net importer بن جائے گا اب اب میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں سنیں نا میں ایک بڑے dispassionate سالیہ صاحب پلیز سنیں جو جو gas کا gas crisis کے اوپر ہے اور میں اس کے اوپر بتا رہا ہوں جی اب بتائیں جی جو آپ کا call attention notice ہے وہ یہ کہتا ہے towards ongoing gas towards ongoing crisis in the gas supply to consumers both domestic and commercial especially for the upcoming winter ابھی تک میں نے ایک لفظ ایسا نہیں بولا جو اس call attention notice سے ہٹ کیو اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو gas crisis جس کا ذکر کیا ہو گیا ہے calling attention notice میں اس کی genesis کیا ہے یہ آتا کیوں ہے یہ اس کا lng سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ہے کہ آپ کا جو domestic load ہے وہ تین گناہ بار جاتا ہے ونٹرز کے اندر اور آپ کی جو domestic supply ہے جو اس کو میٹ کرنی ہوتی ہے وہ ڈپلیٹ ہو چکی ہے وہ آدھے سے بھی کام ہو چکی ہے sngpl کے نیٹورک کے اندر بھی اور ssgc کے اندر بھی وہ کافی زیادہ اس کے اندر اب کمی تیزی سے آ رہی ہے تو اس وجہ سے اور کیونکہ آپ نے domestic اور number one priority پر رکھا ہوا ہے تو ساری gas اس کو divert کی بھی جاتی ہے ان 28% گھرانوں کو تو ان کی جو demand ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور کچھ curtailments جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں بہرحال ہم نے اس کو manage کیا ہے انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس مرتبہ export industry بھی جو ہے اس کو بھی ہم بلا تاطل جو ہے وہ زیادہ ٹائم پر گیس فراہم کر سکیں گے اور اس کے علاوہ ہم fertilizer industry کو gas insure کر رہے ہیں کیونکہ یوریا جو ہے اس کی uptake جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہو رہی ہے تو fertilizer plants usually fertilizer plants کو اس ٹائم پر switch off کر دیا جاتا ہے لیکن اس سال ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے اور وہ بھی تقریباً اپنی full capacity کے اوپر fertilizer خاد کے پرانٹس چل رہے ہیں تاکہ کسان کو جو ہے وہ خاد پوری مل سکے اس کے علاوہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ الین جی کے تقریباً اس سخت حالات کے اندر بھی دس دس کارگوز جو ہیں وہ دونوں مہینوں میں arrange کر لیے گئے ہیں اور جنوری کے اندر بھی ہم نے تقریباً جو optimum capacity ہماری ہم نے اس کے اوپر arrange کر لیے ہیں تو اگر ہم ایک sane environment کے اندر اس gas crisis کا دیکھیں اور ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں دو جو terminals ہیں جو completely business to business model پہ ہیں ان کے ذریعے imported gas کو add کریں گے سسٹم کے اندر government کے اوپر اس کی liability نہیں آئے گی ان دو terminals کی north south gas pipeline جو ہے اس کا جلدی ہم انشاءاللہ چالہ closure کریں گے کہ اس کا جو agreement ہم کر رہے ہیں ریشنز کے ساتھ وہ انشاءاللہ اس پہ جلدی ایک closure ہوئے گا اور اس کے علاوہ اب ہم تقریباً تمام جو ہماری existing pipelines بچھی ہوئی ہیں اس کو ہم rehab کی طرف rehabilitation کی طرف لے کے جا رہے ہیں سوئی gas آپ کو میں آخر میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ sngpl میں جب ہم آئے تھے تو ufg loss یعنی کہ جو losses کا ریشیو تھا وہ 11.8 تھا اس سال الحمدللہ وہ 8.8 رہ گیا ہے جو کہ augرا کے بنچ مارک سے صرف اب ایک فیصد پوائنٹ جو ہے وہ دور رہ گیا ہے بچھی ہوگئی ہیں بچھی ہوگئی ہوں دور نیام بچھی ہوگئی